جیبن میں کچھ کرو ایسا کی نام ہو جائے اور جمی پہ چلو ایسا کی جمی پہ نسان ہو جائے جمی پہ نسان ہو جائے کہ کچھ کیے بینا ہی جے جے کار نہیں ہوتی اور محنت کرنے والوں کی قویہار نہیں ہوتی تو دوستو نمسکار میں جگدیس سینی ایک مہیلا کی سادھی ہو کر کے آئی تو اس کے پریبار میں تین دیور اور ایک پتی چار بیگتی تھے مہیلا نے دو چار دن گجاری تو پتہ یہ چلا گی چاروں کی چاروں نٹھل لے ہیں اور کچھ کام نہیں کرتے تھے دن بار سوتے تھے کھاتے پیتے تھے آرام سے موج مستی میں ٹائم بٹا رہے تھے دیرے دیرے انہوں نے کیا کرا سمان جب ختم ہوا پیسہ ختم ہو گیا تو گھر کا سمان بیچنا شروع کر دیا اب مہیلا پڑے لیکھی تھی سمجھدار تھی اس نے کہا یہ تو اس طریقے سے بیچ کر کے سب کھا جائیں گے اور وہ کافی دن تک سہن کرتی رہی دیرے دیرے سارا سمان بیچ کر کے وہ کھاتے رہے اور وہ کہتی تو وہ کچھ کرتے بھی نہیں ایک دن مہیلا نے انہیں چاروں سے کہا کہ دیکھئے یادی آج آپ باہر جائیے کچھ نہ کچھ کام کر کے لائیے راسناٹہ وغیرہ کچھ لائیے کچھ نہیں ہے گھر پہ کھانے کے لیے اور یادی آپ نے ایسا نہ کیا تو میں آپ کو گھر کے اندر انٹر نہیں ہونے دوں گی یعنی آپ کو بھونکا مار دوں گی کچھ نہیں بنانے کی تو یہ سن کر کے پھر وہ چاروں گھر سے باہر چلے گے اور ایک جنگل میں بیٹھ کر کے ایک ہرے بھرے ویدان میں ہوا کھاؤ کر اور باپس آنے کو سوچ رہتے دیکھنے کہا ارے بھائی بھاوی نے تو ایسے کہہ دیا تھا کہ اگر ہمیں کھانا نہیں ملے گا تو انہیں راستے میں ایک مرہ ہوا صاحب دکھائی دیا تو اس مرے ہوئے صاحب کو وہ ڈنڈے میں ٹانک کر کے اور وہ لے گھر کو لے کر چلے آئے جب ان کی بی بی نے دربازہ کھلا وہ لے کچھ لے آئے وہ لے ہاں جی یہ لاہم مرہ ہوا صاحب لے کر کے وہ چلے آئے نہیں ٹھیک ہے چلو چھت پہ ڈال دوں سے اب انہوں نے جو ہے صاحب کو چھت پہ ڈال دیا تو صاحب کو جب چیل نے دیکھا تو ہوتا کیا ہے وہ صاحب کو اٹھانے کے لیے آئی تو وہاں پہ وہ ایک رانی کا نیکلیس لے کر کے چلی آئی تھی ایک اس پہ ٹنگ رہا تھا کھونٹی پہ اور وہ نیکلیس اس نے صاحب کے چکر میں بہی چھوڑ دیا اس صاحب کو اٹھا کر کے لے کہ چلی گئی جب صبح رہا ہوا صبح کو جب اٹھے اور جب اس مہیلہ نے جھاڑو ماری تو اسے تو سونے کا وہ نیکلیس پڑا ہوا ملا تھا یعنی جب نیکلیس پڑا ملا تو اس نے کہا یہ کیسے ہوا اس نے سمجھ گئی وہاں پہ راجہ نے یہ وہ اعلان لگا رکھا تھا جو کوئی باپس یہ سونے کا نیکلیس لے کر آئے گا میں اسے ایک ہیار یعنی اصرفیاں دوں گا اور بہت سارا انام دیا جائے گا تو وہ مہیلہ وہاں پہ پہنچی راجہ صاحب کے بعد اس نے ساری کہانی بیان کر دی کہ دیکھیں حجور ایسے سے جو ہے مطلب میرے پتی صاحب لائے تھے اور ایک چھیل آئی تھی اور وہ ہار میری شت پہ ہے یہ کہیں آپ کا تو نہیں دکھایا تو راجہ بہت اماندار اسے اس کی پرسن ہوا اور پرسن ہو کر کے اسے بہت سارا دھن دیا اور کہا بہت اماندار مہیلہ بہت پرسن سکی تو دوستو کہنے کا خیطات پر یہ کہ کچھ کیے بینہ ہی جہ جہ کار نہیں ہوتی اور محنت کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی تو دوستو ہمیں اس کہانی سے یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ کرنے سے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے تاکہ ہمارا جیون بہت اچھی طریقے سے چل سکے اور ہم جیون میں یعنی ہمارے گھر میں خوشی آ سکے تو دوستو یہ دی ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر کرنا پیار سے کہنا جائے ہند